بات یہ ہے کہ اب چھے دن میں باتچیت سوائے ایک جو پرویز کھٹک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور وہاں پہ ہمیں سادر فیق صاحب اور ان کی بات سننے کو ملی اس کے علاوہ ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی ایک ڈیڈ اینڈ ہے جہاں پہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایگزیکیوٹ نہیں کرنا اس فیصلے کو کیا ہوگا آپ تیار ہیں کہ کچھ بھی ہو آپ کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے کوئی حکم دے دیا ہے وہ رول آف لاؤ نہیں ہے بہت سنجیدہ ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ آئین ہی کہتا ہے کہ نوے دن میں انتخابات ہوں گے اس وہ آئین پارلیمان کو خود مختار کرتا ہے قانون سازی کے معاملے میں بھی دو ایشوز ہیں کلیر ہونے چاہیے ہیں قانون سازی کے معاملے میں بھی اور ریاست کے مالیاتی معاملات کے بارے میں بھی اور ریاست کے مالیاتی معاملات جو ہیں وہ قومی اسیمبلی کا پر ویو ہے سینٹ اس میں نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ قومی اسیمبلی کے عراقین براہ راست پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کراتے ہیں تو لہٰذا اگر پارلیمان یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم یہ گرانٹ نہیں دے رہے آپ کو تو پھر وہ فائنل فورم ہے تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا اعتماد پھر جہل صاحب نے کہا کہ اعتماد بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس اپنی گرانٹ دیکھیں میری یہی تو استعداء ہے کہ جو انیس اپرائل کا آرڈر ہے بہت عدب سے عرض کروں گا عالی عدلیہ نے ایک دوہ پھر اپنے اختیارات سے بہت محیب تجاوز کیا ہے سر آپ ان کی کوئی بات نہیں مان رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تجاوز کر رہے ہیں دی وہ تجاوز کر رہے ہیں اب یہ کونسٹیوشنل ٹرائسس تو آ گیا نا اس کا کوئی نہ کوئی کونسٹیوشنل ٹرائسس دیکھیں کونسٹیوشنل ٹرائسس یہ ہے کہ سینٹ او پاکستان یہ کہتی ہے قومی اسیمبلی پاکستان یہ کہتی ہے جوائنٹ سیشن نہیں کہتا ہے کہ چاروں صوبوں میں ایک دن انتخابات ہونے چاہیے ہم سب اس پر متفق ہیں دوسرا یہ ہے کہ جہاں نوے دن کی لائن لگی ہوئی ہے اب اس بات کا فیصلہ میری صدا ہوگی کہ یہ دونوں ماشاءاللہ بہت بڑے قانوندان ہیں وہ لائن کون کروس کر سکتا ہے کیا سیاسی جماعتیں آپس میں مذاقرات کر کے وہ آئین کی لائن کروس کر سکتی ہیں سپریم کورٹ کیا وہ لائن کروس کر سکتا ہے اس کی مرضی ہے سواب دید ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ کہہ دے اگر نوے دن کی لائن پتھر پر نہیں ہے تو پھر تو پھر چار سو نوے دن بھی ٹیلے ہو سکتا ہے کہ جی اگر ہم سیاسی جماعتیں مذاقرات کر لیں کہ جی اکتوبر دوہزار پچیس میں انتخابات ہوں گے تو بس ٹھیک ہے یہ بڑے سنجیدہ ایشوز اس سارے جو معاملے میں کریئٹ ہو گئے ہیں پارلیمان کے خودمختاری کے سپریم کورٹ کی آزادی کے سپریم عدلیہ کی آزادی ایک شخص کی سواب دید نہیں ہو سکتی